اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمام میں ہوں ارمزائین اور میں ہوں مہاروخ شہریار ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کیم بولٹن میں خوش آملیت سب سے پہلے بات کرتے ہیں عدالتی حکم کام کر گیا ہے کراچی سے لا پتہ دعا زہرہ کو بہاول نگر چشتیاں سے بازیاب کرا لیا گیا سی آئی اے پولس نے زہیر کو بھی حراست میں لے لیا درجمان پنجاب پولس کے مطابق زہیر نے اپنے بھائی کے سسرال میں پناہ لے رکھی تھی دونوں کو کراچی پولس کے حوالے کر دیا گیا کڑیاں ملتی گئیں پولیس دعا زہرہ تک پہنچ گئی کراچی سے لا پتہ دعا زہرہ بہاول پور کے علاقے چشتیاں سے بازیاب سی آئی اے پولیس نے زہیر کو بھی حراست میں لے دیا دونوں کو لاہور منتقل کر دیا گیا دعا زہرہ کی آغوا کا معاملہ سولہ اپریل کو ریپورٹ ہوا پھر ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں لڑکین پنجاب نے زہیر سے نکاح کا اعتراف کیا والد نے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دی کہ دعا کی عمر چودہ سال ہے قانون کے مطابق شادی نہیں ہو سکتی دعا زہرہ نے لاہور پولیس کو بیان دیا کہ وہ زہیر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن عدالت نے دونوں کو پیش کرنے کا حکم سنایا دعا زہرہ کے والد نے زہیر اور اس کے اہل خانہ سے عدالت سے بار مسالحت مسترد کر دی لڑکی کو تلاش نہ کرنے اور غیر حقیقی ریپورٹ پر آئی جی سندھ کامران فضل کو اہدے سے ہاتھ دھونا پڑا نئے آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو بھی عدالت میں پیش ہونا پڑا عدالت ملزمان کے شناختی کارٹ پاسپورٹ بلوک اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کا حکم دیا لڑکی کو بیرون ملک جانے سے روکنے اور دس جون تک پیش کرنے کے احکامات دیئے تھے دعا زہرہ کے والد بیٹی کی بازیابی پر خوش ہے اپنے ویڈیو بیان میں انہوں نے عدلیہ پلس اور میڈیا کا شکریہ آدھا کیا کیمپینز جنہوں نے جیسے جیسے ہاتھ اٹھا کے دعایں کی میں ان سب کا یقیناً میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ آدھا کرسکنوں اللہ پاک آپ سب کو عجر عظیم عطا کرے میں نے آپ سب کو یہ مبارک بات دینی تھی کہ میری بیٹی ریکاور ہو گئی ہے آگے بڑھتے ہیں خبر دیں گے لہور سے نجی ہاؤزنگ سوسائٹی سے بچے کو اغوا کرنے والا پولس مقابل میں مارا گیا ہے ساتھی اویس فرار ہو گیا واردات کی ماسٹر مائنڈ سوٹیلی نانے کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ دیگر دو سہولتکار اکرم اور سجاد پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں سی آئی اے پولس نے بتایا کہ مرکزی ملزم شہباز کی گرفتاری کے لیے باٹا پور کے قریبی گھاؤں میں چھاپیں مارے گئے ہیں ملزم نے پولس پر فائرنگ کر دی جب آبی فائرنگ میں ملزم شہباز حلاق ہو گیا بچے کی سوٹیلی ماہ ملزمہ مہوش سے مزید تفتیش چاری ہے ملزم شہباز اس سے پہلے جکیتی سمیت سنگین جرائم کی وارداتوں میں ملاوث تھا مغویہ رئیس کو اغوا کے سترہ روز بعد بازیاب کرایا گیا تھا ملزمان دس کروڑ اوپے تعمان مانگ رہے تھے لاہور میں پتن کی رو پھرنے سے نوجوان کی حلاقت وزرعالہ پنجاب حمزہ شہباز نے نوجوان کے ورسہ سے ملاقات کی حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ آپ جس کرب سے گزر رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہے آپ کے غم کا ازالہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن حکومت آپ کی بھرپور مدد کرے گی اس خونی کھیل کی روک تھام کے لیے قانون کو مزید سخت کرنے جا رہے ہیں حکومت آپ کو ضرور انصاف دلائے گی عمران خان آج پشاور سے بنی گالا لوٹ رہے ہیں وہ ملتان جلسے کے بعد سے پشاور میں مقیم تھے پچیس مئی کے مارش کے بعد ان کے خلاف کئی مقدمات درج ہوئے وہ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی زمانت لے چکے ہیں پولس نے کہا ہے چیرمن تحریک انصاف کو مکمل سیکیورٹی دیں گے جو انقلابی لیڈر جہادی لیڈر کہہ رہا تھا وہ اب زمانتی لیڈر ہے درپوک آدمی ہیں کہ رانہ سناؤلہ کے در سے پشاور کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہوا ہے حریفوں کی تنقید یا سیاسی حکمت عمران خان نے بنی گالا واپسی کا فیصلہ کر لیا سربراہ تحریک انصاف نے ملتان جلسے کے بعد سے پشاور میں ڈیرے ڈال رکھے تھے 25 مئی کے لانگ مارچ کے بعد سے عمران خان کے خلاف اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہوئے تھے گرفتاری کے خطشے کے پیش نظر سربراہ تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ سے زمانت قبل از گرفتاری حاصل کر رکھی ہے تحریک انصاف کور کمیٹی کا اجلاس بھی آج بنی گالا میں طلب کیا گیا ہے جس میں ممکنہ لانگ مارچ اور بلدیاتی امور سمیت اہم پارٹی امور زیرے بہنس آئیں گے دوسری جانب اسلام آباد پولیس نے سابق وزیر آدم کی واپسی کی اطلاعات پر بنی گالا کے اطراف ہائی الڈ کر دیا ہے پولیس کے مطابق عمران خان کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی بنی گالا میں لوگوں کی فہرز تاحال فراہم نہیں کی گئی شہر میں دفعہ 144 نافذ ہے اور کسی اجتماع کی اجازت نہیں اور وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں مکمل تحفظ کا یقین دلاتے ہیں کہ زمانت ختم ہوتے ہی یہی سیکیورٹی انہیں گرفتار کر لے گی افرات افری کی اجازت نہیں دیں گے اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئے من عمران خان آج پشاور سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں عمران خان کی آمد کی مصدق کا اطلاع نہیں دی گئی تاہم پھر بھی بنی گالا میں ان کی رہائشگاہ کے اطراف سیکیورٹی جو ہے وہ سخ کر دی ہے اسی کے پر بات کر لیتے ہیں زہیر علی سے تو زہیر بنی گالا کے اطراف اس وقت صورتحال کیا ہے اور عمران خان کی آج کی مصروفیات کیا ہوں گی دیکھیں جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بتایا گیا ہے وہ ڈائی بجے کے بعد یہاں بنی گالا میں سابق پرائم میسٹر عمران خان کی جانب سے ایک کور کمیڈی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے جس میں مجموعی طور پر اس وقت ملکیز جو سیاسی صورتحال ہے اور حکمت عملی ہے وہ وضع کی جائے گی اور اس سے قبل اسلام آباد پولیس کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا تھا کہ مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے گی تاہم پولیس کو اطلاعات رہی دی گئی اور یہاں پہ جو فیرست ہے بنی گالا میں وہ بھی حوالے نہیں کی لیکن اس کے باوجود جو ناکیں بنی گالا میں آنے والے جتنے بھی راستے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ہائی الٹ کر دی گئی ہے اور کسی قسم کا جو بھی یہاں پہ داخل ہے مکمل چیکنگ کے بعد یہاں پہ آنے کی اجازت دی جاتی ہے عمران خان نے آناؤنس کیا گیا ہے کہ آج کور کومیٹی کو بلایا ہوا ہے اور جو پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہے اس پہ بھی جو لایا ملتا ہے کیا جائے گا پھر ملک بھر میں جو احتجاج کا جو سیکنڈ فیز ان نے آناؤنس کیا تھا چھ دن کا ٹائم دیا تھا وہ گزر گیا اس کے بعد یہ کور کومیٹی آج پاکستان تحریک انصاف کے مطابق دائی بجے کے بعد یہاں پہ بیٹھے گی جس میں ملک بھر کی قیادت موجود ہوگی اور اس میں یہ فیصلے کیے جائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو لانگ مارچ کا آناؤنس ہے حتمی تحریک بھی دیے جانے کا امکان ہے اور اگر فیز بائز کو یہ احتجاج کیا جاتا ہے تو وہ بھی کور کومیٹی یہ فیصلہ کرے گی اور کور کومیٹی کا اجلاس دہائی بجے کے بعد جب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان پشاور سے یہاں اسلام واد پہنچیں گے اور اس کے بعد بقاعدہ طور پہ یہاں کور کومیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں آناؤنسمنٹ کی جائیں گی بہت شکریہ زہیر علی اپڈیٹ کیا آپ نے اور کیا سازش کا پتہ لگنے کے بعد ملک کا دفاع کرنے والوں کو نیوٹرل رہنا چاہیے تھا یہ سازش اسرائیل امریکہ اور بھارت نے کی ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا دیر بالا جلسے میں خطاب شہباز شریف سے کہا سازش کی ہے اب ذمہ داری بھی لو ہم سوال پوچھتے ہیں اپنے نیوٹرل سے جب پتا چلا ڈانلڈ لو نے خاتنی لکھا میٹنگ میں کہا کہ امران خان کو نکالو جن کا کام ہے ملک کی دفاع کرنا کیا ان کا کام نہیں تھا کہ اس مداخلت کے خلاف پوری کوشش کرتے روکتے بجائے نیوٹرل رہنے کے کیونکہ آج نقصان تو پاکستان کو ہو رہا ہے میری طرح کے لیڈر نہ بتائیں کہ ملک کدھر جا رہا ہے ہم اپنے ملک سے زیادتی کریں گے ایک ہی راستہ اس سے نکلنے کا اور وہ ہے صاف اور شفاف الیکشن کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے شباز شریف آج کل اس کی آپ نے شکل دوہر سے دیکھی ہے بہت قبر آیا ہوا ہے عجیب سا خوف آیا ہوا ہے کہتا ہے مجھے پتا ہی نہیں تھا بارود کی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں شباز شریف اگر آپ سے حکومت نہیں ہوا پی پی تو یہ سازش کی کیوں آج کہہ رہے جی عمران خان کی وجہ سے سب کچھ ہوا تو عمران خان کو رہنے دیتے پھر تو ذمہ داری میری ہونی تھی اتنے زبرتاس طریقے سے پوٹ پولش کر کے اب اقتدار میں آگئے ہو جب ذمہ داری لو عمران خان کا احتساب ریاست مدینہ اور بیرونی سازش کا بیانیاں دفن ہو گیا وزیر اطلاعات مریم مورنزیب کا قرارہ جواب کہا عمران صاحب چوب کر کے گھر بیٹھیں اور دو ہزار تئیس میں مزید مسترد ہونے کا انتظار کریں مریم مورنزیب نے رد عمل میں کہا عمران خان شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈرتے ہیں انہیں پتہ ہے شہباز شریف معیشت ٹھیک کر دیں گے اور مہنگائی کام ہو جائے گی عمران خان اپنی نالائیکی ناہلی اور کرپشن کا چہرہ آئینے میں دیکھیں اور پھر تقاریر کیا کریں گھبرائے گھبرائے سے کپتان نظر آتے ہیں جو بغیر پرچی کے گھنٹوں بول لیا کرتے تھے وہ آج پرچی دیکھ کر بھی پریشان نظر آتے ہیں دیر جلسے میں کچھ ایسا ہی ہوا چلیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں سان میں چھ پسنٹ ہماری آمدنین میں اضافہ ہوا اپنی یہ ذرا سنیں ہمارے دور میں ہم جب آئے تھے سولہ سو ایک سو اسی سولہ سو ایک سو اسی اوصد آمدنی تھی ہمارے ساڑھے تین سال کے بعد چھبیس ہزار ہمارے ہمارے پھر سے میں بتاتا ہوں ہم جب آئے تھے سولہ ہزار ایک سو اسی اوصد آمدنی تھی یعنی امیر غریب کے ملاکے جو اوصد آمدنی ہیں وہ سولہ ہزار ایک سو اسی تھی ہمارے ساڑھے تین سال کے بعد چھبیس ہزار تین سو اوصد آمدنی ہوئی باسٹھ فیصد اوپر گئی گھی اور تیل کی قیمتوں میں ساڑھے تین سال میں ٹھائی سو فیصد سے زائد کا اضافہ ہوا نومبر دو ہزار اٹھانے سے مئی دو ہزار بائیس تک فی کلو قیمت چار سو دس روپے بڑی قیمتوں میں اضافے کی وجہ کیا ہے بتا رہے ہیں ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونیر زاہد گشکوری اپنے اس ریپورٹ میں گھی اور خردنی تیل شہریوں کی قوت خرید سے باہر ہونے لگا ساڑھے تین سال کے دوران قیمت میں ساڑھے تین سو فیصد سے زائد اضافہ ہوا نومبر دو ہزار اٹھارہ سے مئی دو ہزار بائیس تک فی کلو قیمت چار سو دس روپے بڑھی یعنی ساڑھے تین سال پہلے جو گھی ایک سو ساٹ روپے کلو ملتا تھا وہ پانچ سو ستر کا ہو چکا سما انویسٹیگیشن یونیٹ نے قیمتوں میں اضافہ کی وجہ جاننے کے لیے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ گھی مافیا عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہا ہے کاروباری افراد نے گھی پر عوصتاً اسی روپے سے ایک سو سولہ روپے فی کلو منافع کمایا روزانہ کی بنیاد پر تقریباً ستر کروڑ روپے اضافی کمائے گئے یعنی عوام کی جیب پر دو سو ارب روپے کا ڈاکہ ڈالا گیا جنوری دو ہزار انیس میں فی کلو گھی کی لاغت ایک سو سترہ روپے اور فروخت دو سو روپے تھی جنوری دو ہزار بیس میں لاغت بڑھ کر ایک سو پینٹالیس روپے ہوئی تو قیمت فروخت دو سو اکتالیس روپے پر پہنچا دی گئی جنوری دو ہزار اکس میں منافع خوروں نے فی کلو گھی پر اٹھانوے روپے منافع بٹورا اسی طرح ناوہ سال مئی میں عالمی منٹی میں پام آئل کی قیمتیں بڑھنے سے لاغت چار سو پچاس روپے فی لیٹر پر پہنچی تو منافع خوروں نے قیمت فروغ پانچ سو ستر روپے کر دی یعنی فی لیٹر پر ایک سو بیس روپے کمائے گئے غور طلب بات یہ ہے کہ گھی تیل مافیا عوام کی جیبے کاٹتا رہا مگر وزارت سنت خوراک اور مسابقتی کمیشن کوئی ایکشن لینے میں ناکام رہا آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں سستے آٹے کی فراہمی متاثر ہونے کا خدشہ ہے فلاور میلز ایسوسییشن نے پیر سے سرکاری آٹے کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے وائز چیرمن آتف مرزا نے الزام لگایا کہ راولپنڈی کی کوٹا بڑھا دیا ہے احتجاجن ہم نے سرکاری گندم نہیں اٹھائی اب صرف ہماری اپنی فلاور میلز والا آٹا ہی دستیاب ہوگا راولپنڈی کی زلائی انتظامیہ کی طرف سے راولپنڈی کی فلاور میلوں کے گندم کے اجرائی پالیسی کو تبدیل کر دیا گیا جو کوٹا ہمیں دیا جارہا ہے راولپنڈی اسلام آباد کے زلے کے لیے کچھ میلوں کے اندر تقسیم کر دیا گیا فلاور میلے اسوسییشن اس کو یکسر مسترد کرتی ہے اور سموار والے دن سے سرکاری جاتا جو ہے وہ اس کی سپلائی جو چار سو نووے اور نو سسی والا ہے اس کی سپلائی کو جو ہے وہ ہم کنٹینو نہیں کر پاتے گے اور آج ہم نے گندم سرکاری پسائی کے لیے نہیں اٹھائی مہنگائی سے پریشان لوگوں کے لیے ایک اہم کوشش لاہور میں آٹھ سو چوبیس سستے آٹھے کے سیل پوائنٹس قائم کر دیے گئے ہیں دس کلو والا تھیلہ چار سو نووے جبکہ بیس کلو والا نو سو اسی روپے میں دستیاب ہے اسمان علیم کی ریپورٹ حکومتی احکامات پر عوام کو ریلیف فرہم کرنے کے لیے زلین زامیہ لاہور کی جانب سے شہر میں آٹھ سو چوبیس مقامات پر سستہ آٹھا سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں دس کلو والا تھیلہ چار سو نووے جبکہ بیس کلو والا نو سو اسی روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے لاہور کی تحصیل کینٹ میں چھہتر تحصیل سیٹی میں دو سو چھہسٹھ موڈل ٹاؤن میں ایک سو تیرہ رائیوینڈ میں ایک سو نواسی شالیمار میں ایک سو دس سستہ آٹھا سیل پوائنٹس بنائے گئے ہیں کمیشنل لاہور ڈویین کیپٹن ریٹائیڈ محمد عثمان کا کہنا ہے کہ اکاسی فلور مل سے روزانہ کی بنیاد پر سستہ آٹھا سیل پوائنٹس پر سپلائے کیا جا رہا ہے اوبرال جو سیل پوائنٹس آئیڈنٹیفائی کی ہیں ان کا نمبر تو چھبیس سو ہے لیکن روزانہ کی بنیاد پر ہم تقریباً آٹھ سو آٹھ سو سیل پوائنٹس کے اوپر یہ سبسیڈائز آٹھا جو ہے دس کے جی میں اور بیس کے جی میں سپلائے کرتے ہیں دس کے جی کا جو آٹھے کا تھیلہ ہے وہ روزانہ تقریباً چالیس سے پچاس ہزار تھیلے جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتے ہیں عوام نے مہنگائی کے اس دور میں سستہ آٹھا ملنے کو بڑا ریلیف قرار دیا مزگا شکریہ بیجن آٹھا سستہ کرنے کے بہنے سے نو سو اسٹری پہ بیجن اس دکان پہ بڑھ آٹھا مل رہا ہے اور دس کے لولہ جو چار سو نفر پہ میں مر رہے ہیں حکومتی اقدام کا اس میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جیسے انہوں نے آٹھے میں سبسیڈی دی ہے سبسیڈی دی ہے سبسیڈی دی ہے لاہور کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی یہ سہولت عوام کو دی جا رہی ہے مہنگائی کے اس دور میں حکومت کی جانب سے آٹھے پر دی جانے والی سبسیڈی کے اقدام کو عوام کی جانب سے سرہا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دیگر اشیاء پر بھی حکومت سبسیڈی فرام کرنے کے لیے اقدامات کرے کیمرمن احمد رضا کیمرہ عثمان علیم سما لاہور اور ابھی خبر یہ ہے کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال چھ ہزار پانچ سو چھہتر میگا وات ہو گیا ہے بجلی کی پیداوار انیس ہزار نو سو چوبیس جبکہ طلب چھبیس ہزار پانچ سو میگا وات ہے مختلف شہروں میں چودہ گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے پار ڈیویجن حکام کے مطابق زیادہ نقصانات والے علاقوں میں لوڈ شیڈنگ کے دورانیاں زیادہ ہے آپ کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کا شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے شارٹ فال چھ ہزار پانچ سو چھہتر میگا وات ہو گیا ہے کئی الیکٹرک کا مالی بہران سنگین ہو گیا کراچی میں بجلی کی پرامی کام ہو سکتی ہے کئی الیکٹرک اور ایس ایس جی سی کے مذاکرات کا پہلا محلہ ناکام ہو چکا ہے سوئی صدرن کے مطابق گیارہ عرب کرنٹ واجباد میں سے کئی الیکٹرک نے صرف پچھتر کروڑ ادا کیے ہیں تین جن کو تازہ ادائیوں میں کئی الیکٹرک نے دوسری بار ڈیفولٹ کیا جبکہ کئی الیکٹرک نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے دس روز میں سوئی صدرن کو دو اشاریہ دو ارب ادا کر دیے ہیں تبانائی کے ماہرین خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر ادائیگیاں نہ ہوئی اگر این دن کم پڑ گیا کراچی میں بجلی کی کمی ہو سکتی ہے پیر کو کئی الیکٹرک اور سوئی صدرن گیس میں باشباد کی ادائیگی پر مذاکرات کا دوسرا دور ہوگا